امین السلام علی رسول کریم اما بعد حاضرین صحت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے آپ سب بہت ہی مبارک بادی کے قابل ہیں روزانہ بڑی حمد کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کی مبارک زندگیوں کو سنتے ہیں اس یقین کے ساتھ سنیے کہ میں بھی اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگیوں جیسے بناوں گا اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے جس صحابی کی مبارک زندگی کو لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے خلیفہ سووم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہو یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ آپ ہمارے نبی کے پاس چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی نصیحت کو سنو بات اگر اچھی لگے تو قبول کرو حضرت عثمان مان گئے اور اللہ کی نبی سے ملاقات کیے تو اللہ کی نبی نے اسلام کی دعوت پیش کی حضرت عثمان فوراں مسلمان ہو گئے اور آپ جانتے ہیں جو بھی مسلمان ہوتا ہے اسلام قبول کرنا گویا کہ آزمائشوں کو دعوت دینا ہے تکلیفوں کو دستک دینا ہے حضرت عثمان کا چچا حکیم بن عبیلعاز حضرت عثمان کو رسیوں میں باندھ کر مارتا تھا آدمی کو ایسے ہی مارے تو تکلیف کم ہوتی ہے کیونکہ حرکت کرنے سے تکلیف کم ہوتی ہے اور رسیوں میں انسان کو باندھ دیا جاتا ہے تو حرکت نہیں کر سکتا تکلیف زیادہ ہوتی ہے رسیوں میں باندھ کر مارتا تھا اور کہتا تھا محمد کے دین کو چھوڑ دے محمد کے دین کو چھوڑ دے مارتا تھا لیکن عثمان رضی اللہ عنہ ان کے دل میں ان کے سینے میں اسلام رچ بس گیا تھا کسی صورت و اسلام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئے بڑے شریف انسان تھے بڑے اچھے انسان تھے اُس زمانے میں شراب کا پینا پلانا کوئی عیب نہیں تھا ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی ایسے شراب پینے پلانے کے دور میں بھی حضرت عثمان یہ گھنٹ شراب بھی نہیں پیئے اتنے شریف انسان تھے شریر کام شریر لوگوں کے حرکتیں نہیں کیا کرتے تھے چار خلیفہ ہیں چار خلیفہ میں پہلے دو خلیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں یعنی اللہ کی نبی کے سسر ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی آئیشہ کو پیارے نبی کے نکاح میں دیے اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفظہ کو پیارے نبی کے نکاح میں دیے اور دوسرے دو خلیفہ جو بچے ہوئے ہیں وہ دو ہیں پیارے نبی کی دونوں داماد ہیں حضرت علی کو اللہ کے نبی فاطمہ کو دے کر شادی کیے تھے اور حضرت عثمان کو دو بیٹیاں دیئے تھے اللہ کے نبی ایک ہے رقیہ دوسری بیٹی ام کلسوم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور رقیہ کے بعد ام کلسوم سے ان کا انتخال کے بعد علماء اکرام لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں تاریخ انسانی میں سوائے حضرت عثمان کے پیغمبروں کی دو بیٹیوں کو اپنی زوجیت میں رکھنے کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا پیغمبر کی دو بیٹیوں کو شادی کرنے کا یہ مقام سوائے عثمان کے کسی انسان کو دنیا کی تاریخ میں نصیب نہیں یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان کی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شہر جو ہے ابو جہل کا بیٹا اتبا تھا رقیہ کا پہلا شہر جب سورے لہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہبیم وطب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب اس میں یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ ابو جہل اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں بھی جہنم کی شولہ مارنے والی آگ میں داخل ہوں گے یہ سننا تھا ابو جہل نے اپنے بیٹے اتبا سے کہا تم فوراں نبی کی بیٹی کو طلاق دے دو تو اتبا نے طلاق دے دیا رقیہ کو جیسے طلاق دیا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کش کی تو حضرت عثمان کو اللہ کی نبی رقیہ کو دے کے شادی کر دیے رقیہ سے حضرت عثمان کی شادی ہو گئی سندو ہجری میں جنگِ بدر ہوئی جنگِ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں ہو سکے کیوں اللہ کی نبی جنگِ بدر میں گئے صحابہ گئے حضرت عثمان نہیں گئے کیوں اس لئے کہ رقیہ بیمار تھی رقیہ کی خدمت کے لئے اللہ کے نبی عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہی رک گئے اللہ کے نبی اور صحابہ جنگِ بدر گئے اور جنگِ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی فاتحانہ شان کے ساتھ مسلمان اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مدینہ لوٹ رہے تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رقیہ کو قبرستان میں دفن کر کے قبرستان سے لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی بدر سے لوٹ رہے تھے عثمان قبرستان سے لوٹ رہے تھے رقیہ کا انتقال ہو گیا جنگِ بدر کے موقع پر تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری جو بیٹی تھی امِ کلسوم سے عثمان کی شادی کر دی پھر فرمایا عثمان سے شادی کر دی شادی ہونے کے بعد جب امِ کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا سن نوہ ہجری میں امِ کلسوم کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اگر مجھے ایک اور بیٹی ہوتی تو تیسری بیٹی دے کر بھی تم سے شادی کرتا یہ فضیلت ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کو ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو میاں بیوی دونوں مل کر ہجرت کیے عثمان کا جوڑا ہے دیکھئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں تو بار بار بیانوں میں آپ سنتے رہتے ہیں دو تین قربانیاں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا حضرت عثمان بن افان کی بے مثال بے نظیر قربانیاں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلی قربانی بیر رومہ کی یعنی صحابہ مکہ میں زمزم کا پانی فری پیا کرتے تھے بہترین زمزم کا پانی بڑا قیمتی پانی بڑا سہد بخشنے والا پانی پیتے تھے فری میں ملتا تھا زمزم کا پانی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے صحابہ مدینہ میں پانی کی بڑی تنگی تھی صرف ایک خواں تھا ایک باوڑی تھا جسے بیر رومہ کہا جاتا ہے اور وہ کونہ بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا صحابہ کو پانی کی بڑی تکلیف اب پیسے دے کر پانی مول کر پینا ہے یہودی فری میں پانی نہیں دیتا تھا پیسے کے لئے بیشتا تھا پیسے لے کر پانی دیتا تھا اب صحابہ بے یار و مددگار تھے مکہ میں پورا ساز و سامان چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ گئے تھے پانی مول کر کہاں پیائیں گے صحابہ اپنی تکلیف کو بیان کیے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول پانی کی بڑی تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو بیر رومہ کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لئے فری وقف کر دے حضرت عثمان آگے بڑے فوراں یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کون مجھے بیج دو یہودی نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں کیونکہ اسے بہت فائدہ ہو رہا تھا اگر بیج دیا تو پانی کا فائدہ اسے کیسے ہوگا یہودی نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیچوں گا حضرت عثمان کو ایک ایڈیا آیا ایک تدبیر پیش کی جسے وہ یہودی انکار نہیں کر سکا حضرت عثمان نے کہا یہ کام کرو پورا کون نہیں بیج سکتے آدھا کون مجھے بیج دو اس طریقے سے کہ ایک دن کون کا پانی تمہارا ایک دن کون کا پانی میرا یہودی لالچ میں آکے آدھا کون بیج دیا جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی حضرت عثمان پانی فری کر دیے اب پورے مسلمان جتنا پینا تھا پورا سہراب ہو کے پی لئے اور دوسرے دن کے لئے بھی پانی شٹور کر کے رکھ لئے جب دوسرے دن یہودی کی باری آئی وہ پانی فری میں کہاں سے دے گا ایک آدمی بھی پانی لینے کے لئے نہیں آیا اس طرح رفتہ رفتہ یہودی نے دیکھا بڑا گھاٹا ہوا ہے میرا اس نے حضرت عثمان کو بلانے پر مجبور ہوا اور کہا ایک کام کرو پورا کون آپ ہی خرید لو حضرت عثمان خوشی خوشی تس پر پانچ ہزار درہم میں پورا کون یہودی سے خرید کے سارے مسلمانوں کے لئے فری وقف کر دیا اللہ اکبر کہا جاتا ہے چند سال پہلے کی ریپورٹ ہے کوئے کے اطراف مدینہ کی منصف آلٹی میں سعودی عرب میں خجوروں کا باغ بنایا گیا حضرت عثمان کے نام سے اس کوئے کے پانی سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا ہے تقریبا پندرہ ہزار سے بیس ہزار تک خجوروں کے درخت لگائے گئے اور سالنا کروڑوں کے آمدنی اس خجوروں سے آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی حضرت عثمان بن افان کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے ان کا بیانک اور پورا پیسہ اس میں ڈالا جاتا ہے اس میں سے نکال کے غریبوں میں مسکینوں میں مختلف ممالک میں اور قرآن کو چھپانے میں مساجد بنانے میں مدارز بنانے میں حضرت عثمان کا پیسہ لگتا ہے یہ تھا حضرت عثمان کے اس زمانے کے صدقے کا پھل جو آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ صدقے جاریہ ان کے لئے زندہ رہے گا یہ سب سے بڑی قربانی تھی حضرت عثمان بن افان کی دوسری قربانی ان کی مسجد نبوی ذرا ٹائٹ ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے مسجد کے لئے جگہ خرید کر دے گا میں اس کے لئے جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں حضرت عثمان آگے بڑے اور مسجد نبوی کے لئے جگہ خرید کر دے دیے اور تیسری قربانی حضرت عثمان کی دیکھئے سن نو ہجری میں جنگ تبوک ہوئی جنگ تبوک ایک طرف گرمی کی شدت چلچلاتی دھوپ تھی دوسری طرف مال کی قلت مال نہیں تھا کسی کے پاس بڑے غریب تھے صحابہ گرمی کی شدت مال کی قلت اسی لئے جیش العسرہ کہا گیا جیش العسرہ کہا گیا اور تیسری آزمائش یہ تھی ادھر فصل تیار کھڑی تھی کھجور پکے ہوئے تھے جنگ میں نکلنے کا حکم ہوا رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اللہ کے نبی نے ہنگامی طور پر صحابہ کو حکم دیا کہ فوراں نکلنا ہے جنگ تبوک کے لئے مال نہیں ہے کیا کریں گے پیارے نبی عیسیٰ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا صحابہ میں آج جو مفلوج الحال صحابہ کی جماعت پر مسلمانوں کی جماعت پر جو خرچ کرے گا میں اس کے لئے جنت کی بشارت سناتا ہوں جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت عثمان گئے سو اونٹ لاکے دے دئے ایک اونٹ دون اونٹ نہیں اونٹ اس زمانے کے سب سے بڑی قیمتی سواری تھی سو اونٹ لاکے پیش کر دئے اللہ کی نبی نے دوبارہ وہی اعلان کیا من جہازہ جیش العسرہ فرح الجنہ اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں جو آج اس پریشان حال جماعت کی مدد فرمائے گا حضرت عثمان پھر دوبارہ گئے اور ایک سو اونٹ لاکے دئے اللہ کی نبی نے تیسری مرتبہ وہی اعلان کیا حضرت عثمان بھر گئے پھر ایک سو اونٹ لاکے دئے کتنے سو ہوئے اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے دس ہزار درہم کا تھیلہ لاکے اللہ کی نبی کے قدموں میں ڈال دئے اللہ کی نبی تھیلہ کھول کے دیکھے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے فرمایا ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد حاضر یوم عثمان تم نے اتنی نیکیہ کمالی اتنے نیکیہ تم نے کمالی آج کے بعد سے عثمان تم کوئی عمل نہ کرو تمہارے لئے کافی ہے اللہ اکبر کیسی کیسی قربانیاں ہیں ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں قہد سالی قہد سالی کے مطلب آسمان سے بارش رکھ گئیں بارش نے تو زمین سے فصل کہاں سے ہو گئے گا کھانے پینے کی بڑی تکلیف تھی ہوئی کیا مسلمان کیا غیر مسلمان مدینے میں سب پریشان تھے دانے دانے کے لئے ایک ایک لقمے کے لئے ترس رہے تھے اسی وقت حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آیا جیسے ہی وہ تجارتی قافلہ آیا اونٹوں کے اوپر کھانے پینے کی غزائی اشیاں لدے ہوئے تھے ٹوٹ پڑے لوگ عثمان کے پاس دوڑے دوڑے آئے یہ ساوان ہم کو دے دو ہم تم کو دگنا قیمت دیں گے تکنا قیمت دیں گے حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے ایک اور آدمی آیا کہا میں تم کو پانچ گناہ بڑھا کے دیتا ہوں حضرت عثمان نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے اس سے زیادہ مل رہا ہے مجھے اس سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے مجھے تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا تم کو اس سے زیادہ فائدہ کون دے گا مال پہ تو حضرت عثمان نے کہا میرا اللہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو دس نیکی عمید دوں گا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے لوگو جاؤ پورا مال میں تم کو فری میں دے رہا ہوں پورا تجارتی خافلے کا جو بھی مال آیا تھا قہد سالی کے اس موسم میں حضرت عثمان نے مدینے والوں کے لیے پورا ساز و سامان فری میں دے دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں بڑے شرمیلے صحابی تھے بڑے حیاء والے صحابی تھے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور آپ کی چادر ران تک ہٹی ہوئی تھی یعنی آپ کا ران نظر آ رہا تھا اتنے میں حضرت عبو بکر دستک دئیے دروازہ کھولا گیا کپڑا و عیسائی ہٹا ہوا ہے پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر دستک دئیے دروازہ کھولا گیا کپڑا و عیسائی ہٹا ہوا ران نظر آتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان دستک دئیے کہاں کون ہے کہاں عثمان دروازہ کھولنے سے پہلے پیارے نبی پہلے اپنی چادر ہٹا لیے اپنے کپڑوں کو برابر کر لیے پھر دروازہ کھولے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر آئے آپ چادر نہیں ہٹائے عمر آئے آپ چادر نہیں ہٹائے مگر کیا بات ہے کہ عثمان آئے تو آپ اپنے کپڑوں کو برابر کر لیے تو اللہ کے نبی نے فرمائے عائشہ علا استحی منہ تستحی منہ الملائکہ عائشہ کیا میں اس انسان سے شرم و حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم آتے ہیں اتنی باکمال حیادار شخصیت تھی ایک حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم شخصیت حضرت عبو بکر کی ہے میری امت میں سب سے زیادہ دین کے اندر مضبوط شخصیت سخت دین کے اندر بہت سخت شخصیت وہ حضرت عمر کی ہے میرے دین میں سب سے زیادہ شرمیلی شخصیت حضرت عثمان کی ہے میرے دین میں علم وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت میراس اور وراثت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والی شخصیت زید بن ثابت کی ہے میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ہے امین حاضی الامہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے میری امت کی امانت دار شخصیت تو اس طریقے سے اس حدیث میں اللہ کی نبی نے بتایا میری امت کی سب سے زیادہ شرمیلی شخصیت کون ہے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں تھا الگ الگ پاروں کی شکل میں الگ الگ صورتوں کی شکل میں تھوڑا قرآن یہاں تھوڑا قرآن وہاں یہ ایک کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا ابو بکر صدیق کے دور تک حضرت عثمان وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے کوشش کر کے صحابہ کو ساتھ لے کے پورے قرآن کو یہ کتاب کے شکل دیا آج جتنی آسانی سے میں اور آپ یہ کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں پہلے اتنا آسان نہیں تھا قرآن الگ الگ ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تین فتنے ہوئے تین بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے اور یہ تین فرقے مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے پہلا فرقہ تو یہود و نصارہ کا یہ تو کٹر دشمن ہے مسلمانوں کے دوسرا فرقہ شیعہ حضرات کا وجود میں آیا اور تیسرا فرقہ خوارج کا اور یہی خوارج حضرت عثمان کو خدل کیے تھے شہید کیے تھے یہ تین فرقے تھے اور یہ تین فرقے مسلمانوں کو اتنا ستائے اتنا ٹیٹ کر دیا حضرت عثمان کو حضرت عثمان سے کہہ رہے تھے کہ کرسی کو چھوڑ دو خلافت کو چھوڑ دو مگر کسی صورت عثمان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے مصر کے لوگ بسرا کے لوگ کوفہ کے لوگ مشورہ دے رہے تھے عثمان کرسی کو چھوڑ دو خلافت کو حکومت کو چھوڑ دو آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر کسی صورت حضرت عثمان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کیوں اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی حضرت عثمان کو پیارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عثمان سے فرمایا تھا عثمان اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک لباس ایک قمیس پہنائے گا ایک عزت کا لباس پہنائے گا اور یہ منافقین اس لباس کو اس قمیس کو اتارنا چاہیں گے مگر اس قمیس کو تم نہ اتارنا اس قمیس سے مراد یہی حکومت ہے حکومت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس کو نہیں چھوڑنا اس لیے حضرت عثمان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے لیکن یہ فرقیں خوارج کا فرقہ اتنا ٹیٹ کر دیا حضرت عثمان کو مسجد نبوی پر بھی خوارج کا قبضہ ہو گیا حالانکہ امیر المومنین حضرت عثمان امیر المومنین ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں خوارج امامت کر رہے تھے حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں تھی اور جو قوان بیر رومہ حضرت عثمان خرید کے یہودی سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیئے تھے اس کوئے کا یہ قطرہ پانی بھی عثمان کو نہیں مل رہا تھا اتنا ٹیٹ کر دیئے حضرت عثمان روتے ہوئے کہتے تھے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جس مسجد کے لیے جگہ خرید کر میں ہی دیا آج اس مسجد میں آنے کے لیے مجھے اجازت نہیں جو پانی کا کوئے خرید کر میں تمہارے لیے فری میں وقف کیا اس پانی کو پینے کی مجھے اجازت نہیں روزانہ حضرت عثمان روزے کی نیت کر لیتے تھے کھانا پینا نہیں ملتا تھا ان کو اتنا ٹیٹ کر دیئے یہاں تک کہ خوارج زبردستی حضرت عثمان اتنے ڈھیلے ہو گئے کھانا نہیں پانی نہیں روزانہ روزے کی نیت ایسے لیٹے لیٹے قرآن پڑھتے تھے وہ قرآن ہی ان کا غزہ تھا روحانی غزہ جو قرآن کو بنائے تھے وہی ان کا غزہ تھا آخر کار گھر میں خوارج گھس کے اوپر سے گھس کے حضرت عثمان کو قتل کر دیئے شہید کر دیئے حضرت عثمان کی سانسوں کا جو سفر ختم ہوا قرآن کے سائے میں ختم ہوا کتنی مبارک موت ہے قرآن کی تراوت کرتے ہوئے جب ان کو شہید کیا گیا ان کے خون کے جو قطر قرآن پہ گرے اس آیت پہ گرے سور بقرہ کی جس میں لکھا ہوا ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ ان دشمنوں کے مقابلے میں اکیلہ اللہ آپ کے لئے کافی ہے آیت کے ان الفاظ پہ خون کے قطرے گرے اور یہ قرآن آج بھی ترگی کے میوزیم میں موجود ہے اس میں آج بھی وقون کے خطرے موجود ہیں حضرات بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی خوف خدا رکھنے والی خدا ترس شخصیت تھی عثمان کے بارے میں آتا ہے اتنا ڈرتے تھے آخرت کا اتنا خوف تھا اتنے اللہ والے صحابی تھے جب بھی وہ کسی قبرستان کو جاتے کسی قبر کو دیکھتے اتنا روتے اتنا روتے جنت کا ذکر ہوتا ہے تم روتے نہیں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تم روتے نہیں مگر کیا بات ہے قبر کو دیکھتے ہو تو اتنا کیوں روتے ہو حضرت عثمان نے کہا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جو قبر کی زندگی میں کامیاب ہو گیا وہ حشر و نشر کے مرحلے پار کر لے گا جہنم سے نجات پالے گا جو قبر میں ناکام ہو گیا باقی آنے وارے مرحلوں میں وہ اور تکلیف اٹھائے گا بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہم سب صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر اپنی زندگیہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين